کبھی گبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائن آواز پر اللہ سے مانگنی کے لئے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسوں نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل تو تب وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے کاسر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کے بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا تو اللہ اس کے لئے اپنی مدد نہیں بیشتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لئے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہم بہت زور کا شور مچا دیتی ہے اتنا زور کا کیا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درج سے طرف رہا ہے اسے شفا دے دے اس کے لئے گن فرماتے جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہن سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا وہ سب سنتا ہے وہ سب جانتا ہے تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے وہ دھرکن ہے اور وہ دھرکنوں کی ہی سنتا ہے پھر ایسے موج سے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں دھرکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں پھر کرچیاں بھی سمر جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینجتا ہے نا تو انسان موکے بلا کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شائع اسے اٹھا نہیں سکتی وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج نہیں تو کل مقاوات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے جو ہے ہی سکون دینے والا پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا جو ہر سود دینے والا ہے پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھینجے وہ واپس لٹایا نہیں جاتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والد کے پاس واپس لٹایا جانا موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لٹایا جانا حاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لٹایا جانا آیوب تک ان کے بچوں کا واپس لٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لئے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حق دار صرف اللہ ہے آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے نہ جان سکتے ہیں آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے آپ کے نزدیک جو بھی کام اب نممکن ہے وہ سب ممکن ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں اور ہو کر رہے گا وہ ضرور ہو کر رہے گا ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ پھر ہرہ بھرہ ہو جائے گا آپ کی زندگی کاندھیرہ نور سے دور کر دیا جائے گا مایوسی انسانی کیفیت ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے اللہ کے فیصلوں پر بھرہوزہ کرنا سیکھو کچھ پریشان کر رہا ہے اداس ہو فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کی دیکھو اسے بتاؤ اس کے ساتھ مشورہ کرو اس سے دعا مانگو پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں جو بھی ہوگا بہترین ہوگا اسے ہی توقع کہتے ہیں جب توقع اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی موجزے ہوا کرتے ہیں بس تمہیں اپنی موجزوں کا انتظار کرنا ہے توقع سے یقین سے اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرشِ الٰہی کہتے ہیں اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں وہاں ایک ایک پل کی ایک ایک آنسوں کا حساب رکھا جاتا ہے تو تم پور سکون ہو جاؤ وہاں زیادتی نہیں ہوتی ہر آنکھ سے بھر کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا وہ تمہیں اس کا عجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے وہ مہربان رب کچھ نہیں بولتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گنے گار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے بکار ہوگے تب تب وہ تمہاری بکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں ہے نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخوش ہے بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آو اور وہ تمہیں ماف کر دے تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے اس پر یقین رکھو اسی سے مانگو اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جل وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے وہ اگر تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کھتکتے ہو اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا سبر مل جائے گا وہ چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں جو ہر لمحے تمہیں عذیت میں مبتلا رکھتی ہیں جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گوزار کر بہترین سے نواز دے گا اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے سبر کا ہر سیلام مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گریفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم پہ سکون ہو عذیت میں ہو تکلیف میں ہو رو رہے ہو